بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی زبردست ہوں تو جی آج باقی سارے گندم کو گئے ہوں میں مجھے روزہ تھا اس وجہ سے میں نہیں گئی اور یہ جو بچے ہیں نا یہ بھی میرے پاس ہیں فاطمہ کو ابھی میں نے نیلا لیا ہے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے آج اور سیم ولی کو بھی نہیں نیلایا اس نے کمیز بھی نہیں بیانا ہوا اس وجہ سے کہ آپی جو نا کپڑے لے کر نہیں آئی بچوں کے تو میں نے ابھی وہ سوٹ اتار کر دو دیا ہے تاکہ وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو نیلا کر پہنا دوں گی اور ابھی فاطمہ کی شلوار اس کو پہنائی ہے اور فاطمہ جو نا آج مجھے بڑی 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 باتیں کر رہی تھی ہنزی ٹھیک ابان پہلے مجھے وہ بات بتاؤ جو آپ مجھ سے آج کر رہی تھی آپ بڑی ہو گئی ہو فاطمہ مجھ سے کہہ رہی تھی آپی آج مجھے موبائل دو میں ویڈیو بناوں گی میں نے کہا کیوں کہتی میں بڑی ہو گئی ہوں اچھا بانتی ہوں اور دوپٹہ بھی فاطمہ نے میرا کیا ہوا کہتی آپی میں بڑی ہو گئی ہوں اب مجھے دوپٹہ پہنایا کرو فاطمہ کو بہت شوک آتا ہے بچیاں جانا بڑی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگاتی اور جو بچے وہ تھوڑا لیٹ بڑھتے ہیں تو جی ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سیمو کے کپڑے خوشک ہو گئے ہیں کہ نہیں خوشک ہو گئے ہیں لگتا ہے اور فاطمہ کے بھی میں نے دھو دیا تھے جیسے ہی اتارے تھے تو بھی ان کو میں ادھر رہنے دیتی ہوں پہلے اس کو نیلہ لیتی ہوں اس کے بال پھر ہی اتار لوں گی سیم علی ادھر آؤ ادھر آؤ نہ آلو بیٹا گرمی ہے آپ دھوپ پھر بیٹھی ہو فاطمہ ابھی کنگی بھی نہیں کروائی تیل لگایا میں نے میں نے کہا تھوڑے سے بال خوشک ہو جائیں اس کے بال پھر کنگی کرتی ہوں ادھر آؤ سیم علی ادھر آؤ نہ لاؤں آپ کو فاطمہ یار ایک دفعہ چھوڑ دو اس کو نیانے دو پھر آپ کھیلتے رہنا دیکھ ہے ادھر آؤ میں یہ کھول دوں موبائل پکڑنا ہے آئے کھاں جاں نہیں نہیں ایسے نہیں اس کا بازو سلام بھی کر رہا واہ بھئی واہ مجھے تو بھول گیا یار دوبارہ سلام کرو میں کھولتی ہوں آپ سلام کرو نہ فاطمہ کھینچو بھائی کو اہم علی مجھے یار بھول گیا تھا بیٹا اب سلام کر دو سلام کرنا ایسے کرنا ایسے کرو نا سیم علی فاطمہ آپ سلام کرو پھر بھائی بھی کرے گا اسلام علیکم سیم علی سلام کرو اسلام علیکم سیم علی تو ایسے سلام کرتا ہے کہ اپنا سب کچھ نہ کیمرے کو دے دیتا ہے فاطمہ جانا پھر بھی نیچے ممو کر کے کرتی ہے لیکن یہ خوش ہو کر اور ہاتھوں کو اچھی طریقے سے ہلا کر پھر سلام کرتا ہے ابھی بس بول نہیں سکتا چھوٹا ہے نا چلو فاطمہ اس کو رکھ دو اور ابھی ہم سیم کو جو نلالیتے ہیں تو جی میشہ اللہ سے سیم علی کو نلالی ہے چیار بھی کر لیا ہے ادھر اپنا پف تو دکھاؤ ہیرو ابھی اپنے پف بغیرہ بنا کے بیٹھا ہے کھیڑ ہے اور ابھی فاطمہ کو میں نے کنگی کرنا ہے کیونکہ وہ ابھی دودھ پی رہی ہے اس لیے نہیں کیا اور پنکھا بھی چلا ہوا ہے ابھی فاطمہ کو کنگی کر کے میں تو ادھر ریسٹ کروں گی کیونکہ ابھی نا افتاری کے ٹائم میں کچھ دیر رہتی ہے ابھی اثر کا ٹائم ہے تقریبا اس کے بعد پھر افتاری کی ہم تیاری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ماشاءاللہ سے ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے اور میں بنانے لگی ہوں ابھی آٹھا پہلے میری آنکھ لگ گئی تھی پتہ نہیں چلا ٹائم کا اور ماشاءاللہ سے بچے بھی ابھی کھیل رہے ہیں تو میں لینے آئی ہوں پانی آٹھا بنانے کے لیے اور سالم تو میں نے آج نہیں بنانا کیونکہ کل لیلہ تل قدر کی رات تھی آپ سب کو میری طرح سے بہت بہت مبارک ہو گزری ہوئی تو آج بھی دن ہے تو ہو سکتی ہے مبارک تو بھائی جی کو ہم نے گوشت لینے بھیجا تھا کل تو وہ لے کے آگے اوجری تو اوجری جہنا جلدی نہیں ہوتی اس پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ساتھ میں ہم نے بنا لیے چاول اور چوہیاں بنا لیے ان پر ہم نے ختم کروا لیا اور اوجری کو ساری رات پکاتے رہے ہیں امی جی کو جب بھی جاگ آتی تھی نیچے وہ آگ جلاتی رہی ہے تو ابھی جا کے وہ بنی ہے تو سالم بنانے کی تو مجھے فکر نہیں ہے بس یہ آٹھا ہی بنانا ہے پانی لے کر گوند لیتی ہوں امی جی آ کر پھر روٹیاں بنا لیں گی تو جی ابھی آٹھا پانی اور نمک میں نے رکھ لیا ہے فاطمہ ادھر آؤ پانکھا چلاو مکھیاں اڑاؤ فاطمہ میرا کہنا مانا کرو آپ کو میں نے اتنی دعاوں سے پایا ہے اور سیمبلی جو پہلے یہ آگ جلانا شروع کر دی ہے فاطمہ کہنا نہیں مانا پھر میری دعایں پھر میں نے ایسے کی ہیں فاطمہ بھائی میں نے بہت دعاوں سے پایا یہ میں اس پر جیسے کہتی ہوں کچھ نہیں ہوتا مائی کھیلنے دو وہ اس لیے کیونکہ میرے بعد کوئی بیٹی میں نے نہیں دیکھی جو بڑی آپی ہیں ان کے پاس بھی پہلا بیٹا تھا اور جو فاطمہ کی امی ہے ان کے پاس بھی پہلا بیٹا ہوا تو میں دعا مانتی تھی کہ یا اللہ بیٹی دے میں اس کو تیار کروں اس پر اپنے شارع سوک جانا پورے کروں میرے بعد کوئی بچی میں نے نہیں دیکھی میں سب سے چھوٹی ہوں سب بیان بھائیوں میں تو اب میں جب بھی فاطمہ کو کہوں نہ کہ میں نے آپ کو بہت دعاوں سے پایا تو پھر یہ میرا کہنا مان لیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ابھی میں نے آگ جلا لی ہے کیونکہ ٹائم ابھی بلکل تھوڑا رہ گیا ہے تو میں تب تک یہ سالن گرم کرتی ہوں جب تک ہماری روٹیاں جانا نہیں بنتی اور ماشاءاللہ سے ارساد میں میں نے تندور بھی جلا لیا کیونکہ امی جی بھی آگئی ہے پھر وہ روٹیاں بنا لیں گی فاطمہ پیچھے ہو جا آگ لگ جاوے گی اور یہ ابھی چاول دے گیا میرا کزن مامو لوگوں نے کی ہوں گی آج دے گئے ہاں جی آجا اندر افتاری ٹائم کھاوانگے چالے لے پکڑ لے چالے امی اندر رکھ لے تو ادھر میں بنا رہی ہوں میٹھا پانی چینی والا تو میں ابھی چینی مکس کر رہی ہوں فاطمہ جی اور امی گئی ہیں رنگ لینے وہ آتی ہیں پھر اس میں ڈالیں گے چینی پہلے ہی مکس کر لیتے ہیں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشاللہ سے تندور بھی صحیح جل رہا ہے اس کو بھی ہلا دیتے ہیں تاکہ اچھی طریقہ جل جائے جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ابھی یہ جاری ہے رنگ تو جی میں نے تندور پر بھی ساری چیزیں رکھ دی ہیں جو بھی روٹیاں بنانے کے لیے ضرورت تھی ان جن کی تو ابھی امی جی روٹیاں لگا لیں گی میں روزہ افتار کر لوں گی اور افتاری کی بھی ساری چیزیں میں نے رکھ لی ہیں مکھیاں ہیں نا اس وجہ سے اوپر کپڑا دے کے رکھا ہے سادہ پانی بھی ساتھ رکھا ہے کیونکہ بھوک کی جدنی طلب بلکل بھی نہیں ہوتی بلکہ بس پیاس کی زیادہ ہوتی ہے بندے سے بس پانی پیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں بڑے روزہ دار کو ڈال کے دے رہی ہوں یہ ہمارا سب سے بڑا روزہ دار ہوتا ہے پیچھے اور یار تھوڑا سا اور اگر آپ سب بیورٹ میں سے بھی کسی نے روزہ افتار کرنا ہو تو موسٹ ویرکم ہمارے پاس آ کر کر سکتے ہیں اور بلپ جلا لیے کیونکہ شام ہو گئی ہے اور ادھر بنائی جاری ہیں روٹیاں تندور میں اب تندور کی روٹیاں اچھی لگتی ہیں کھانے میں کیونکہ گرمیوں کا موسم آ گیا ہے گرمیوں میں ہم تندور پر ہی بناتے ہیں کیوں ہوئے بدل وجہ ہوئے بدل وجہ ہوئے بدل وجہ ہوئے اچھا فاطمہ دعا مانگ بارش نہ ہوئے کیونکہ نا اجے آپ نے گندما بار پہیا نہیں تو پھر نقصان ہو جاند ہے اگر کٹائی ہوئے پی ہوئے نا اچھا ساریاں چیزیں اندر بان لے ساں جڑی بال گندما پہیا ہوئے یونکی میں اندر رکھ ساں ہیں ایسے واسطے دعا مانگ بارش نہ آوے ٹھیک ہے نائی نائی تو بھلا کیسے دیمان نہیں ہے تو جی ابھی روزہ میں نے افطار کر لیا لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ پانی میں نے کچھ زیادہ پی لیا اممہ جی کو ابھی روزہ ہوتا ہے لیکن وہ تو صرف ایک گلاس پانی پیتی ہیں میں نہ جانے کتنے گلاس پی جاتی ہوں تجیب پیارے ورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور پلیز چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ